اور آئیے اب آپ کو ہم یہاں پہ اپ ڈیٹ دیتے ہیں چکرواتی توفان حدود کے بارے میں بنگال کی کھاڑی میں اٹھا چکرواتی توفان حدود بھارت کے دکشن پور کے ترتیہ شیطروں کی طرف آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور مضبوط بھی ہوتا جا رہا ہے یہ توفان 180 کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس توفان کے بارہ اکتوبر کو آندر پردیش اور اڈیشا کے طرف پر پہنچنے کی آفشن کا ہے حدود سے ان پٹنے کے لیے اڈیشا اور آندر پردیش کے ترتیہ علاقوں میں پختہ تیاریاں کر لی گئی ہیں موسم بھا کے مطابق اس توفان نے پورٹ لیئر اور اندھمان ایکو بار دویپ کو پار کر لیا ہے اس توفان کو دیکھتے ہوئے اڈیشا کے سولہ زلو میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے وشاکھا پٹنم کے ترتیہ گاؤں کو پرشاستن نے کھالی کرا لیا ہے رائے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہماری سمدھاتا ساکشی خنہ کا جو کی لگاتار اس سے خبر کو ٹریک کر رہی ہیں ساکشی جانا چاہیں گے اس وقت کتنی دور ہے حدود اگر ہم وشاکھا پٹنم کے ترتیہ علاقوں کے دوری کی بات کرے تو موسم بھا کے مطابق میں جو صبح اپنا بلٹن جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ ابھی جو سائکلون ہے وہ وشاکھا پٹنم کے ترت سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے وشاکھا پٹنم کے جتنے علاقے وہاں پر ون سپیڈ جو ہے کافی زیادہ تیز ہو چکی اور اگر آپ سموتری علاقے بھی دیکھیں گے تو سی ویڈ جو ہے وہ کافی زیادہ رف ہو چکی ہے موسم بھا کے یہی کہنا ہے کہ آج شام ہوتے ہوتے جو سی کنڈیشن سے وہ اور زیادہ رف ہو جائیں گے اور بھارے بھارے شروع ہو جائے گی اور یہاں پر یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ موسم بھاگ جو اب تک 140 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ بتا رہا تھا وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ سائکلون کی جو ون سپیڈ ہے وہ 165 کلومیٹر پر آر تک جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی کل شام کو جو ہم نے ڈسٹرک کلیکٹر سے بھی بات کی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ون سپیڈ کسی سمیے پر 180 کلومیٹر پرتی گھنٹے تک بھی جا سکتی ہے تو یہ جو سائکلون ہے اب کافی زیادہ گمبھی روپ لے چکا ہے موسم بھاگ کی طرف سے اورنج میسیج کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایمیجیٹ ایڈاکویشن جتنے بھی لو لائنگ ایریاز ہیں پرشاسن نے آج ان کو ایڈاکویٹ کرنے کی پرکریہ شروع کر دی ہے اگر صرف وشاکہ پٹنم کی بات کرے تو یہاں پر جو انٹی آریف کی ٹیمز پینات ہیں وہ اب جتنے بھی کوسٹل ایریاز یا لو لائنگ ایریاز ہیں ان کی طرف موف کر چکی ہیں دس منڈل بتائے جا رہے ہیں اور قریب نبی ہزار لوگ ہیں جو ان علاقوں سے ایڈاکویٹ ہونے ہیں ان کو ریلیس کیمپس میں رکھا جائے گا سائکلون شیلٹرز میں رکھا جائے گا پہلے سے ہی ڈزاستر مینجمنٹ کی تیاری تھی یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں دوائیاں ہیں ڈاکٹرز ہیں ان سب چیزوں کا سمان پہلے سے ہی سٹاک میں رکھا جا چکا ہے لوگوں کو ہٹانے کی پرکریہ جو عام طور پر 48 گھنٹے پہلے ہی شروع کی جاتی ہے وہ اب آج سے شروع کر دی گئی ہے لیکن اگر فلحال مشاہ کا پٹنے میں دیکھیں بادر ضرور چھائے ہوئے ہیں لیکن بارش ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے اب کوسٹل ایریاز سے فلحال پرشاہ سن نے لوگوں کو ایڈاکویٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پہ وشاقہ پٹنم کے تٹوں تک پہنچتے پہنچتے یہ توفان کمزور بھی پڑ سکتا ہے اور جب یہ لانڈفال ہوگا یعنی کہ جب یہ تٹ سے ٹکرائے گا تب ہوگا کیا وہاں پر دیکھیں یہاں پر ابھی 300 کلومیٹر دور ہے سائیکلون جو موسن ویبھاگ کہہ رہا ہے exact landfall location کیا ہوگی اور اس کی exact intensity کیا ہوگی وہ موسن ویبھاگ جب یہ 200 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر کی رینج میں آ جائے گا وشاقہ پٹنم سے دوری میں سب اس کا exact چیز پتا چل سکتا ہے intensity کے بارے میں تو موسن ویبھاگ آج دوپہر تک اس کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ exact location پتا کر سکے اور جب landfall ہوگا تو بھاری توفان آئے گا اور ونسویٹ اگر اتنی تیز ہوگی تو destruction اور damage ضرور کچھے houses ہو trees ہو ان کو ضرور پڑے گا بلکل ساکشی آپ نظر بنائے رکھیں اور اپنا بھی وہاں پہ دھیان رکھیں کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی مشکل پرستیتیوں سے ابھی وہاں پہ ہمیں report کر رہی ہوں گی ساکشی بلکل وہیں پر اس وقت موجود ہیں جہاں پہ landfall ہو سکتا ہے یعنی کہ جہاں پہ وشاقہ پٹنم میں یہ جو سائیکلون ہے وہ ستح سے ٹکرائے گا یعنی کہ ان تٹو سے وشاقہ پٹنم کے ٹکرائے گا فلحال تمام جانکاری کے لئے ساکشی آپ کا بہت بہت شکریہ